علی حمزہ بلوچ ایک ینگ ابرتے ہوئے پاکستانی یوٹیوبر اینڈ بلوگر تو پچھلی دن ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے ان کو سکول کے زمانے میں بولی کیا جاتا تھا وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز جا کے ضرور دیکھیں اس ویڈیو نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج یہ ویڈیو بناوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ اتنا مشکل کام ہے اس طرح کی اپنی اتنی پرسنل چیز شیئر کرنا جو آپ نے اتنا ایزی لی کیا اور یہ ضروری بھی ایکشلی کہ اس پر بات کی جائے میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں میں چالیس سال کا ہوں لیکن میں شاید ابھی ان چیزوں پر اس طرح اپنلی بات نہیں کر سکتا جو میں ایکسپیرینس کی ہیں اپنی زندگی میں تو بہت بڑی بات ہے اور جو لوگ آپ کو بولی کرتے تھے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں اور زندگی میں کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا حاصل کر چکے ہیں لیکن آہ ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن میں زندگی میں بہت اچھی جگہ پر ہیں اور آپ کو اپنے آپ پر فہر ہونا چاہیے تو بات کچھ یوں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کہیں نہ کہیں بولی ہو رہا ہوتا ہے اور سپیشلی ہم جیسے لوگ جو زیادہ کانفیڈنس جن میں نہیں ہوتا تو ان کو بولی کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ زیادہ سکولوں میں ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی آتا کہ اس کو ایکسپیرینس کر چکا ہوگا لیکن جو چیز لوگ نہیں سوچتے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی آنے والی زندگی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے جیسے جسم پر لگے زہم اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں تو جب آپ کو بولی کیا جاتا ہے تو یہ زہم جو ہیں یہ دل پر لگتے ہیں یہ روح پر لگتے ہیں اور یہ بھی اپنے نقش اپنے داکھ چھوڑ کے جاتے ہیں جو کہ آنے والی آپ کی زندگی کو کسی نہ کسی حد تک متاثر ضرور کر رہے ہوتے ہیں علی حمزہ بلوش نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا کہ کیسے ابھی تک ان کو عجیب قسم کی ریفلیکسز ہوتے ہیں ان کو اچانک جیسے ڈر لگتا ہے اگر پیچھے سے کوئی آئی ہے کیونکہ وہ اپنے بچپر میں یہ چیزیں ایکسپینینس کر چکے تھے تو ایکشلی اسی سسلے میں بولیگ کے سسلے میں میں ایک نارویجن سٹیڈی دیکھ رہا تھا جہاں ریسرچرز نے یہ دیکھا تھا کہ جو لوگ بولی ہو رہے تھے وہ کیسے ان کی پوری زندگی متاثر ہو رہی تھی اور یہ نقش ان کی زندگی پیسے لگ چکے تھے جو نام مٹنے والے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ڈپریشنز کا شکار رہے ایون بہت سے لوگ سویسائیڈل ہو رہے تھے اور سویسائیڈز بھی ہوئیں کیونکہ جب ہم بولی کر رہے ہوتے تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا ہمارے لئے وہ صرف وقتی طور پر جو ہمیں اتھارٹی کا احساس ہوتا ہے صرف وہ چیز ہوتی جس کی وجہ سے بولی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کے لئے وہ زندگی بر کا نقصان ہو سکتا ہے ظاہر ہے بولی کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں فیزیکل بھی ہو سکتی ہے وربل بھی ہو سکتی ہے اور ایون آج کل جیسے سائبر بولنگ بغیرہ سب کچھ ہوتا ہے آن لائن ہوتا ہے سب کچھ جو علی حمزہ بلوش کے ساتھ ہوا وہ فیزیکل تھا اور یہ میرے حال میں اور زیادہ دکھ والی بات تھی کیونکہ زیادہ تر جو سکول کالیجز میں ہوتا ہے وہ زیادہ تر وربلی حد تک رہتا ہے حالانکہ مطلب وہ بھی کسی طرح بھی کم نہیں ہے لیکن فیزیکل تو ایک ادم اور آگے بڑھ گئے ہیں اب اسی ویڈیو میں علی حمزہ بلوش نے یہ بھی ذکر کیا کہ کیوں انہوں نے کبھی یہ بات کسیوں سے شیئر نہیں کی اور کیوں وہ اس بولینگ کو روک نہیں سکتے آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے آپ اس وقت خود کو اس طرح فیل نہیں کر رہے ہوتے کوئی آپ کو ساتھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ روک نہیں پاتے اس بولینگ کو لیکن کیوں شیئر نہیں کر سکے وہ ذکر انہوں نے کیا کیونکہ جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ لڑکے ہو تو مردوں کو درد نہیں ہوتا مرد کو درد نہیں ہوتا تو آپ کسی سے اپنا اس طرح کی کوئی بات شیئر نہیں کر سکتے رونا نہیں ہے آپ نے تو ایکشلی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اید ناروے کا کچھ عرصہ کچھ دو تین سال پہلے کی بات ہے تو ایک ینگ لڑکے نے بلکل ینگ لڑکے نے خودکشی کی تھی سیر لنکا سے اس کا تلق تھا اور اس نے خودکشی اس لیے کی تھی کہ گھر میں اس کو بار بار اس بات پتا نہیں دی جاتے تھے کہ اس کے دوسرے بہن بھائی جو ہیں اس کے سبلنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھائی میں تیز تھے کوئی ڈاکٹر بن رہا تھا کوئی انجینی بار رہا تھا کچھ نہ کچھ بند رہے تھے اور وہ کچھ نہیں پڑ پا رہا تھا تو اس نے خودکشی کر لی تو جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک لڑکی کام کرتی تھی جو اس لڑکے کو جانتی تھی جس نے خودکشی کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا مجھے کہ یہ آپ لڑکوں میں بہت بڑی خرابی ہے کہ آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ایون اگر اس نے کبھی ٹرائی کی بھی ہو گیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ میل فرینڈز کے ساتھ تو کسی نے اس بات کو سیریس نہیں لیا ہوگا کیونکہ اگر میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اس طرح کی بات تو عموماً لڑکے جو ہیں ایسی باتوں کو سیریس نہیں لیتا سپیشلی اس ایج میں جب آپ سکول کالجز میں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے لڑکیاں بہت بہتر ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے شیئر بھی کر سکتی چیزیں لیکن جہاں تک بولنگ اور اس طرح کی چیزوں کا تلق ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں بھی اس بات کو شیئر نہیں کرتی یا مطلب اس کو اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچاتی تو اس کی ایک اور وجہ ہے وہ ہے شیئر جس نارویجن سٹیڈی کا میں ذکر کر رہا تھا اسی میں ایکشلی یہ تھا کہ یہ جن لوگوں کو بولی کیا جاتا ہے وہ ساری زندگی یا زندگی کے ایک بہت بڑا حصہ وہ اس شیئر میں گزارتے ہیں اس شرمندگی میں گزارتے ہیں کہ ان کو بولی کیا گیا کیونکہ ایک تو ظاہر ہے معاشرہ بھی کسی نہ کسی حد تک وکٹم بلیمنگ میں ہم سب بہت تیز ہوتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس بندے کی ہی غلطی تلاش کرنی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کے گھر چوری ہوئے تو آپ نے انہیں تالہ نہیں چاہدہ لگایا ہوگا یا تالہ آپ کا اچھی کوالٹی کا نہیں ہوئے گا اس طرح ہم ہر وقت وکٹم بلیمنگ میں لگے رہتے ہیں تو جو یہاں بولی ہو رہا ہوتا ہے وہ شیم فیل کر رہا تو شیم ویسلی بھی فیل کر رہا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس حد تک لو چلا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی سے اس بات کو نہ شیئر کر پاتا ہے اور نہ اس پہ بول پاتا ہے تو یہاں ایک سوال میرے ذین میں آ رہا ہے کہ لوگ ایکشلی بولی کیوں کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے بولنگ کرنا سیکھ کے تو آیا نہیں ہوتا تو کہاں سے سیکھتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں تو ایک جواب تو علی حمزہ بلوچ نے اپنی ویڈیو میں ہوت دیا کہ وہ لڑکے ان کو اس لیے مار رہے تھے کیونکہ وہ اتھارٹی قائم کرنا چاہتے تھے اور ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ علی حمزہ بلوچ نے کوئی غلطی کی تھی یا ان کے ساتھ کوئی لڑائی چاہ رہی تھی کیونکہ اگر لڑائی چاہ رہی ہے اور پھر آپس میں آپ کا کوئی جگڑا ہو رہا ہے کسی بات کو کسی ایشو کو لے کے وائلنس جو ہے پھر بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے یہاں یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ جا کے ایسے ہی مار رہے ہو اس بندے کو یا ایسے ہی اس کو تنگ کر رہے ہو ایسے ہی تظلیل کر رہے ہو کیونکہ آپ اپنی اتھارٹی قائم کرنا چاہتے ہو تو یہ سائیکلوجیکلی ایکشلی ثابت شدہ ہے کہ عموماً اس طرح کی چیزیں گروپس میں ہوتی ہیں جہاں آپ اتھارٹی اپنی جتا سکتے ہو لوگوں کو سامنے دکھا سکتے ہو ان کو کہ آپ کی اتھارٹی ہے اور آپ دوسری کی تظلیل کر سکتے ہیں ایسی سٹویشن میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بولی کر رہا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اس کے دوست ہوتے ہیں جو بولی کرنے میں شریک ہوتے ہیں اور اگر نہ بھی وہ اتنے زیادہ ہوں تو جو آس پاس تماشائی ہوتے ہیں وہ ایکشلی صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن انڈیریکٹلی وہ بولنگ میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو بولی کر رہا ہوتا ہے اس کو ایکشلی یہی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے اور اس کو لگے کہ اسی بندے کے اتھارٹی ہے جو بولی کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ایسی سٹویشن ہو تو اگر آپ روک نہیں سکتے کسی چیز کو اگر آپ بولنگ کو روک نہیں سکتے تو تماشائی بھی نہ بنے یہ ایک جو تماشا کلچر ہماری معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ جہاں بھی ظلم زیادی ہو رہے ہیں ہم کیمرے شیمرے نکال کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کو روکنے کی کوش نہیں کر پاتے تو اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے اگر اتنی حمر نہیں ہے تو پھر میرے حال میں بہتر ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں ہر ہم بات کر رہے تھے کہ بولنگ کیسے سیکھتے ہیں انسان تو اس سلسلے میں ظاہر ہے سب سے پہلی درسگاہ آپ کے پیرنٹس آپ کا گھر ہے اس کے بعد دوسری درسگاہ جو ہے وہ معاشرہ ہے تو آپ معاشرے سے اور اپنے گھر میں جو سیکھتے ہیں وہی چیزیں آپ اپلائی کرتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح سوچتے نہیں لیکن اگر آپ بہت نیچے لیول پہ جائیں تو جب آپ بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ وہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے آس پاس کے لوگ کسی نہ کسی طرح کر رہے ہوتے ہیں اوویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بولنگ کرنا سکھاتے ہیں لیکن ہمارے جو دیسی پیرنٹس ہیں اکثر وہ خود بولی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اور ہمارا ماشرہ تو بولنگ میں ہائر بہت تیز ہے اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم بچوں کو ہر بات پر ٹوکتے ہیں اور ٹوکنے والی جب بات ہوتی ہے تو ہم ان کی پرسنیلٹی پر ان کی ذات پر حملہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لفظ ہمارا لہجہ جو ہے وہ بچے پہ کے اثر کر رہا ہوگا اویسلی باتیں کہنے میں بہت آسانے کرنے میں بہت مشکل ہیں ابھی میری بیٹی تین مہینے کی ہے اور میں اور سمین اکثر بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آئرہ کو مستقبل میں کیسے کسی چیز سے منع کرنا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو جیسے اگر کسی کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہم اس کو موٹا کہے کے بلاتے ہیں اگر کسی کا رنگ ساولہ ہم اس کو کالا کہے کے بلاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ بلنگ ہے ہمارے نیک نیمز جو ہیں اکثر وہ کسی کی پرسنیلٹی میں جو ہم کمی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کمی کی بیس پہ ہم ان کی نیک نیمز رکھتے ہیں اور یہ بڑی اجیب بات ہے شاید دنیا میں کہیں اور یا بہت کم کہیں ایسا ہوتا ہوگا جیسے ہم کرتے ہیں تو مطلب ہم جو کسی کی شہصیت میں ظاہری کمی ہوتی ہیں ہم اسی کا سارہ لے کے اس کو ایکشلی بولی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنا کامن ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بولنگ نہیں ہے لیکن یہ ایکشلی بولنگ ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو سامنے والا جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی دل پہ کیا گزر رہی ہے اور اس کی روح پہ کیا اثر ہو رہا ہے آنے والی زندگی پہ اس پہ کیا چل رہا ہوگا تو اگر ہمارے بچے یا ہمارے آس پاس کے لوگ بولی کر رہے ہیں تو ایز ای پیرنٹس اور ایز ای سوسائیٹی ایز ای معاشرہ یہ ہماری ہی ناکامی ہیں یہ ہم نے ان کو سکھایا کہ اس طرح بولی کرنا اوکے ہے ایز ای پیرنٹس جب ہم ان پر اتھارٹی جتا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکشلی اکثر بولنگ کی ہاتھ تک چلے جاتے ہیں اور معاشرے میں تو ہر بولنگ بہت زیادہ عام ہے ہر جو بندہ جہاں بھی اس کی اتھارٹی لگتی ہے وہ دوسرے کو دبانے کی کوش میں ہو رہا تھا تو انسان یہی سیکھ کے پھر آگے وہ ہی اپلائی کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم نے بولنگ کو رکنا ہے تو ان چیزوں کو رکنا پڑے گا تو ایک اور بات ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں بچوں سے دوستی رکھیں اس طرح کہ وہ آپ سے سکول کالجز کی باتیں شیئر کر سکیں تو اگر ان کو کوئی بولی کر رہا ہے خدا نہاستہ تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اگر وہ خود بولی کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور کسی کو بولی کر رہا ہے تب وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آپ ان کو روک سکیں اب زمانہ ایسا ہے کہ مارک اٹھائی ہے زبردستی والا زمانہ نہیں ہے آپ لوجک سے چیزیں سمجھا سکتے ہیں لوجک سے چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ ہی ٹرائی ہونے چاہئے مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا آسانی ہے جتنا میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے صفحہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ جو بولنگ ہے یہ ایکشلی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یا صرف دیسی معاول میں ایکشلی ہر جگہ ہوتی ہے ایون آج میں یہاں نارویجن پولیس کا جو مطلب فیس بک پہ ہے تو انہوں نے ایک پس شیئر کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سناپچر پر ایک ویڈیو یہاں گردش کر رہی ہے وہ ناروے میں جہاں کسی نے کسی کو فیزیکل ابیوز کیا تھا بولی کیا تھا تو اب سارے وہی شیئر کر رہے ہیں آگے ویڈیوز تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ شیئر نہ کریں اور جس میں ایسا کیا ہم اس کو پکر رہے ہیں یا سزا دے رہے ہیں جو بھی اس پکروائی کرنی ہے وہ کریں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ بولنگ ہر جگہ ہوتی ہے لیکن معاشرہ اپنی طرف سے کوش کر رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لئے تو ہم نے بھی پاکستانی معاشرے میں بھی دیسی معاشرے میں بھی یہ کوش کرنی ہے کہ ہم اس بولنگ کو روک سکیں اگین علی حمزہ بلوچ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ اتنے ضروری موضوع پہ بات کی جس سے مجھے بھی موقع ملا کہ میں یہ ویڈیو بنا سکوں اور کوش کرنی چاہئے کہ اس آواز کو اس پیغام کو اس میسج کو جہاں تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی اگر آپ ایک دو چار چھے لوگوں پیسہ انداز ہو سکیں ان کو بولنگ کرنے سے روک سکیں یا آنے والی نسلوں کی تربیت میں وہ کسی طرح مدد کر سکیں تو یہ بہت بہت بڑی کامیابی ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بولنگ کو روکنا ہے تو یہ ہم نے ہی روکنا ہے یہ ہمارے کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے آس پاس لوگوں کو ان کی کیسی تربیت کرتے ہیں کیونکہ تربیت ہی وہ چیز ہے جو بولنگ کو روک سکتی ہے اور اس کے لیے شاید لمبے لیکچرز سے زیادہ ضرورت ہے کہ مثال بنا جائے اگر آپ ایک اچھی مثال ان کے سامنے پیش کریں گے اگر معاشرہ ایک اچھی مثال پیش کرے گا تو آنے والے بچے بولی نہیں کریں گے اور نہ بولی ہوں گے انشاءاللہ تو اس پوزیٹیف میسج کے ساتھ بات رہیے جیتے رہیے دوسروں کو بھی جینے دیں اور بولی مت کیجئے اور نہ ہوئے خدا حافظ